27 تاریخ کو کھلاری کمار صاحب کی ایک فلم ریلیز ہوتی ہے جو کی 2019 کی آخری فلم تھی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر گوڈ نیوز کی اور باکس آفیس کلیکشن کی میں بات کرو تو اس گوڈ نیوز نے تو گوڈ نیوز مچا رکھی ہے نمسکار سواغت ہے آپ سوئی کا آپ لوگوں کے فیورٹ چینل میں بات کرتے ہیں دوستو گوڈ نیوز کے بارے میں دیکھے بھئی سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ فلم جو فلم ہے یہ کھلاری کمار کی چوتھی فلم ہے 2019 کی اور 2019 کی یہ چوتھی فلم ہے ان کی جو کی سو کروڑ کے بزنس کو پار کرے گی جی ہاں ایک طرف کیسری آئی دوستو پھر اس کے بعد آتی ہے مشن منگل پھر اس کے بعد آتی ہے دوستو ہاؤسفل فور اور ناو اٹس ٹائم فور گوڈ نیوز اور گوڈ نیوز نے دوستو اپنے اتنے دن کے کلیکشن کی اگر میں بات بتاؤ تو سو کروڑ جلد یہ فلم کمائے گی دیکھے بھئی سب سے پہلے تو اس کے پہلے دن کی یعنی 27 تاریخی جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 27 تاریخوں فلم نے دوستو 17.56 کروڑ کا بزنس کیا تھا پہلا دن دوسرا دن یعنی 78 دن یعنی 28 28 کو اس نے دوستو 21.78 کروڑ کا بزنس کیا تھا پھر اس کے بعد تیسا دن آتا ہے دوستو 75.65 کروڑ اگدم سے جمپ مار لیتی ہے فلم کیوں کیوں کی چھٹی کا دن تھا دوستو پھر اس کے بعد آتا ہے منڈ یعنی چوتھا دن اور چوتھے دن زیادہ drop اس کو نہیں ملتا ہے اس کمپیرٹو ادھر فلم لینک ٹھیک ٹاکڈ ملتا ہے اور یہ فلم دوستو 13.41 کروڑ کا بزنس کرتی ہے اور ٹوٹل ملا کے چار دن کے اندر اندر گوڈ نیوز نے دوستو 78.40 کروڑ کی گوڈ نیوز دے دی ہے مجھے رکھتا ہے کہ کرن جوہر صاحب نے کہیں نہ کہیں آڈینس کی نفس کو پکڑ لیا ہے آڈینس جو ہے یو نو ایک کیا چاہتی ہیں کتنا مسالہ چاہتی ہیں سوپر سٹار کا کتنا کانٹیبیوشن ہوتا ہے کرن جوہر صاحب نے یہ آسانی سے پکڑ لیا ہے لازٹیئر سیم 27 کی ایس پہ ہیت آری کون کی ایک فلم ریلیز بھی تھی جو کی تھی دوستو سمبا جیس دن کی باکس آفیس پہ چھکا سا بزنس کیا تھا ناو ایس ٹائم فر گوڈ نیوز ویڈیوار ریاکشن کمینز ایکشن میں جائیں ضرور بتائیں بنے رہیے چینل کے ساتھ کیپ آن وچنگ